تقریباً دس دن گزرنے والے ہیں اور ان دس دنوں کے اندر ان کا جتنا جوس نکالا جانا تھا وہ نکالنے کے بھرپور کوشش کی گئی ہے شہباز گل صاحب کی گرفتاری کو لے کے تحریک انصاف کا جو موقف ہے یا پھر حکومت اتحاد جو بات کرتا ہے ان دونوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ شہباز گل صاحب کی گرفتاری اگر جس طرح سے ہوئی ہے وہ سراسر غلط ہے اور کسی بھی سیاسی رہنما کے ساتھ اس قسم کا بہیمانہ سلوک نہیں ہونا چاہیے بالا اس کے کہ وہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے یا کسی بھی اور جماعت کے لوگ ہیں جن کا ذکر خاجہ صادر رفیق صاحب نے بھی کیا کہ بس کر دینا چاہیے یہ طریقہ کار نہیں ہے دوسری بات یہ کہ شہباز گل صاحب کی گرفتاری کو لے کے جو اصل مسئلہ بنایا جارہا ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ شہباز گل صاحب سے جب انہیں گرفتار کیا گیا تو یہ یقین دہانی کی گئی تھی کہ ان کے پاس ایک عدد موبائل فون موجود ہے اب موبائل فون ان کا کیوں چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور ان سے کیا معلومات حاصل کرنے کوشش کی جاری ہے یہ بھی میں آپ کو ذرا تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی تمام ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں تجزیہ نگار ہیں کولمسٹ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب کی گرفتاری کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ جاننے کوشش کی جاری ہے جو پورا میڈیا بھی پروپیگیٹ کر رہا ہے یہ جاننے کوشش کی جاری ہے کہ عمران خان صاحب کیا کھانا کھاتے ہیں ان کے کھانے میں تاکہ خدا نہ خواستہ کچھ ملا دیا جائے جس کا حوالہ عمران خان صاحب نے بھی ایک ریسنٹ انٹرویو کے دیا اندر کے میرے کھانے کے بارے میں معلومات شہباز گل سے پوچھی جاری ہیں آپ مجھے بتائیے ایک تو ان کے کھانے کا متعلق سوال دوسرا ہے کہ شہباز گل صاحب کا موبائل فون جو وہ مانگ رہے تھے یا جب وہ لینا چاہتے تھے وہ ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے نہ وہ موبائل فون مل سکا نہ ہی اس ڈیٹا تک رسائی حاصل ہو سکی اس لیے شہباز گل صاحب کی گرفتاری ممکنات میں یہ بات شامل ہے کہ بہت جلد ان کو ریلیز کر دیا جائے گرفتاری کے شاید چند دن ان کے باقی رہ گئے ہیں پہلی بات تو یہ کہ الزامات دونوں طرف سے لگ رہے ہیں چاہے وہ حکومتی اتحاد لگا رہا ہے چاہے وہ تحریک انصاف لگا رہی ہے فواد چاہت صاحب نے اور اجازت روڈی صاحب دن دونوں کا تعلق تحریک انصاف سے ہے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ شہباز گل کی گرفتاری جو ہے وہ آئی جی اور ڈی آئی جی کے ذریعے ہوئی مگر حراست کی پہلی رات شہباز گل کہاں تھے کل لوگوں کے پاس تھے اجازت روڈی صاحب نے یہ بات کی ہے کپیمز اسپتال کے اندر جس کمرے میں شہباز گل کو رکھا گیا ہے اس کمرے میں شہباز گل کے علاوہ نہ صرف پولیس افسران موجود ہے بلکہ سادہ لباس احلکار بھی موجود ہیں جو پریشرائز کرنے کوشش کر رہے ہیں اس کنڈیشن کے اندر اس میں کوئی شباہ نہیں ہے شہباز گل صاحب بچپن سے بیمار ہیں ان کو دمے کا مرض ہے سانس کی تقلیف ہے انہیں اور فوبیا کا مرض بھی لاحق ہے آپ سب جانتے ہیں کہ فوبیا کا مرض کیسا ہوتا ہے ایک ایسا خوف ہوتا ہے جو آپ کی جان بھی لے سکتا ہے فوبیا کے مختلف ٹائپس ہیں مگر فوبیا کسی بھی نویت کا ہو وہ آپ کی لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اور دمے کے مریض کو یا سانس کی تقلیف ہے جس شخص کو الٹا لٹکا کر برہنا کر کے اس کو تشدد کیا جائے اور ناصف فیزیکل یہ آپ نے ٹورچر کیا بلکہ ذہنی طور پر بھی آپ نے ٹورچر کیا عمران خان صاحب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور طریقہ انصاف کے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی گئی ہے شاہباز گل صاحب کے ساتھ تاکہ کسی نہ کسی طرح ان معلومات تک رسائی حاصل کی جا سکے جو ریکوائیڈ ہیں جس کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا چاہے وہ قانونی لحاظ سے انہیں گرفتار کیا گیا یا پھر قانون سے بالا ہو کر ریاکشن لیے گئے ہیں شاہباز گل صاحب کی گرفتاری جہاں تک سوال ہے عمران خان صاحب کے کھانے سے متعلق تو دیکھئے عمران خان صاحب کی کھانے سے متعلق اگر معلومات تک رسائی لینی ہو میں نہیں سمجھتی ذاتی حیثیت میں کہ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے یا ہمارے ریاستی ادارے اتنے کمزور ہیں کہ اگر کھانے کی معلومات حاصل کرنی ہے خان صاحب کی تو بجائے ان کے گھر کے کسی ملازم سے حاصل کرنے کی بجائے شاہباز گل صاحب کو گرفتار کریں یا پھر ان کے اوپر ٹورچر کریں ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کا ایک ملازم پکڑا گیا تھا اور شاہباز گل صاحب ہی اس پریس پانفنس کے اندر موجود تھے اور وہ ملازم عمران خان صاحب کے بیڈروم کے اندر ایک ڈیوائس کو نصب کرنے کے کوشش کر رہا تھا جس کے بعد وہ پکڑا گیا اور جب اسے میڈیا کے سامنے لایا گیا تو نہ صرف اس کے چہرے کو ڈھامپا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ گوڈ ویل جیسٹر کے طور پہ اس شخص کو تحریک انصاف چھوڑ رہی ہے عمران خان صاحب ریلیز کر رہے ہیں اگر اسی دن آپ اس شخص کا چہرہ نمائع کرتے اسی دن معلومات کچھ شیئر کرتے تو شاید آج اتنی مشکلات نہ ہوتی تو میرا نئی خیال کہ کھانے کی معلومات کے لیے شہباز گل مناسب آدمی ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہو یا حراست میں لیا گیا ہو دوسرا شہباز گل صاحب کے موبائل فون تک رسائی حاصل کرنے کوشش کی جارہی ہے اور وہ معلومات مانگی جارہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بنی گالا کے اندر کون کون سے لوگ آتے رہے ہیں کون سے افسران ہیں کون کتنی مرتبہ آیا ہے تو میرا خیال ہے کہ شہباز گل صاحب کی بجائے یہ معلومات ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے مناسب طور پر دے سکتے ہیں ہماری آئیوی دے سکتی ہے ہمارے راستی اداروں کے پاس اس قسم کے معلومات پہلے سے موجود ہوتی ہیں کہ کون شخص کس سے کتنی بار ملنے جارہا ہے یا کس شخص نے کس سے کہاں پر ملاقات کی اور ملاقات کا دورانیا کیا تھا تو جو گھر کے اندر ملازم کام کرتے ہیں ان سے بہتر شہباز گل صاحب کو نہیں پتا ہوگا شہباز گل صاحب چوبیس کھنٹے بنگالہ کے اندر موجود نہیں رہتے جو اصل معاملہ ہے جس کی وجہ سے شہباز گل صاحب کو حراست ملیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو حاصل کیا جا سکے جس کا حوالہ کئی ورتبہ عمران خان صاحب دے چکے ہیں کہ میں کچھ ویڈیوز ریکارڈ کر آ چکا ہوں جس کے اندر میں نے تمام چیزیں بیان کر دیئیں اگر میری جان کو خطرہ ہوا کسی قسم کا تو اس ویڈیو کے اندر اصل میں ہے کیا یہ کوئی نہیں جانتا سوائے عمران خان صاحب کے یا ان لوگوں کے جن کے پاس وہ ویڈیو کلپ اس وقت موجود ہے اور شبے کی بنیاد پر مدہ یہ بنایا گیا کہ ریاستی دانوں کے خلاف شہباز گل صاحب نے بات کی اس لئے ان کو گرفتار کیا گیا تو اس قسم کی جو باتیں ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ تحریک انصاف اندر نون لی کے بڑے بڑے لیڈران کر چکے ہیں سپیکر صاحب سپیکر پر جانتے ہیں تاکہ جو اندرونی معاملات ہیں یا جو خفیہ ملاقاتیں ہیں یا خفیہ بات چیت ہے اس کے تک رسائی حاصل کی جا سکے تو یہ سب چیزیں ممکنات میں ہیں مگر جہاں تک کھانے کا سوال ہے کھانے کے بارے میں یا یہ مدہ بنیاد جا کے شہباز گل صاحب پوچھنے کوشش کی جاری ہے کہ کون لوگ خان صاحب سے ملنے آ رہے ہیں تو یہ بلکل سرسر غلط ہے اصل معاملہ اس ویڈیو کا ہے جو شبے کی منیاد پر شہباز گل صاحب کو اس لی لیا گیا کہ شاید ان کے موبائل فون کے اندر موجود ہے اب دوسرا نقطہ ہے قانون کا دوسرا نقطہ قانون کا اس حوالے سے ہے کہ اسلامباد پولیس نے جس طرح سے ٹارچر کیا اب وہ اس کو تصویم کرنے سے کاثر ہیں وہ تصویم کرنے سے کاثر ہیں بلکہ انکاری بھی ہیں اور بارے ثبوت اسلامباد پولیس کے اوپر ہے اس وقت نہ کہ ان لوگوں کے اوپر ان صحافیوں کے ان کولمسٹ کی ان تغزیہ کاروں کے ان سیاستدانوں کے اوپر بارے ثبوت نہیں جو اس بات کا کلیم کرے کہ گل صاحب کو گرفتاری کی وقت تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہ بات درست ہے کہ اڈیالا جیل کے اندروں نے کسی قسم کا تشدد کا سامنا نہیں کرنا پڑا مگر اسلامباد پولیس کے حراست میں ان پر تشدد ہوا اب ان پر تشدد کس نے کیا یہ اپنی جگہ پر ایک معمہ ہے کیا اسلامباد پولیس اس کے اندر میں انوالو ہے یا کچھ دیگر لوگ جن کا اجازت چودیس صاحب نے بھی حوالہ دیا ہے کہ سادہ لباس اہلکار تھے یا سادہ لباس لوگ تھے یا انہوں نے شہباز گل کے اوپر تشدد کیا ہے جتنے بھی پیمز اسپتال کے میڈیکل بورڈ کے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے گل صاحب کو دیکھا ہے ان سے ملے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے ان کے اوپر ٹارچر ہوا ہے اور یہی وجہ تھی کہ پیمز اسپتال کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے گل صاحب کو ریلیز کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اگر خدا نخواستہ ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو اس کے ذمہ داران ان ڈاکٹرز کو ٹھہرا جا سکتا تھا اب یہ بھی ایک قانونی نکتہ ہے کہ ایک شخص جس کا موسیقی کامنا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے میں جب ہمارے ملک میں کاروائیاں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں داشت گردوں کی تو ہمیں سٹیبلیٹی کی طرف جانا چاہیے نہ کہ اپنے ملک کو ادم استحکام کا شکار کرنا چاہیے میرا اگر یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا خیال لکھیں خدا حافظ